موسیقی 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 رہے لیکن اس وقت جماعت اسلامی بلوچستان کی جنرل سیکچی مولانا ایدائت الرحمان بلوچ نے گوادر سے لے کر چمن تک حق دو تحریک بلوچستان شروع کیا ہے جو ایک قابل تحسین تحریک ہے ہم مولانا ایدائت الرحمان بلوچ کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح وہ جرت اور دلیری کی بنیاد پر اپنے مظلوم بلوچوں کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہم مولانا ایدائت الرحمان بلوچ کو یقین دلاتے ہیں اس تحریک میں ہم آپ کے ساتھ ہر مقام پر شانہ بشانہ کڑے ہیں اور اسی طرح جماعت اسلامی جس بنیاد اور مقصد کے لیے سیاست کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کے دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ اور ہم اسی دعوت کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم قائد ملت اسلامیہ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج علاق صاحب کے قیادت میں ہم اپنے سیاسی جدوجہت جاری رکھیں گے اور حمیر زلہ کوئٹہ حافظ نور علی صاحب وعدے گر ذمہ دار کی موجدگی میں اس پیرس کانفرنس کے توسط سے جماعت اسلامی میں میں اور میر محمد اکبر مینگل بقائدہ میر محمد اکبر لانگب بقائدہ شمولیت کا اعلان کرتے ہیں آج سے ہمارے تمام تر کوششیں جدوجہت کوئٹہ کی تعمیر و ترقی اور اپنے عوام کی حقوق کیلئے جماعت اسلامی کے پلٹ فارم سے جاری رکھیں گے اللہ تعالی مجھے سمیت میرے تمام ساتھیوں کو اس رائح حق میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اپنے مدد و انوست ہمارے ساتھ فرمائے تمام سیاسی پارٹیوں سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں آج حافظ عبدالوحید صاحب حافظ عبدالوحید شاوانی صاحب اور لانگاو صاحب کے قیادت میں سینکڑوں مرد اور خواتین شمولیت کے لیے شمولیت کیا ہے انشاءاللہ سریاب جماعت اسلامی کے لیے مرکز بنے گا انشاءاللہ 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 عبدالوحید صاحب اور لانگاو صاحب بلال قلندرانی صاحب اور ان کے نوجوان شہردل نوجوان عورت کے ساتھ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ کوئٹہ میں پہلی مرتبہ جماعت اسلامی میں ایک سات پچاس خواتین شبونیت کے لیے تیار تو ہم نے یہاں کچھ روایت ہے اس کی مطابق ہم نے کہا آپ کے خواتین کا پروگرام انشاءاللہ ان کے مقام پر کریں گے تو ان سب نوجوانوں کو انہوں نے بلکل حقیقت جان کے اور سارے ڈدر دے کے اور سارے صورتحال معلوم کر کے جماعت اسلامی کے طرف انہوں نے توجہ کیے ہے وہ توجہ ہو گئے جماعت اسلامی کو پڑھ کے دیکھ کے سن کے اور یہاں اس طرف آ گئے ہم ان کو تہدل سے مبارک بات بھی دیتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کہ جو قیادت ہے جو سارے عوام پر پاکستان کو معلوم ہیں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی قیادت گرفشن سے پاک مورسی نظام سے پاک ایک واحد جمہوری تنظیم ہے کہ وہاں صرف اور صرف جیسے نبی میں اللہ تعالیٰ نے قائدہ کلیہ بتایا ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو تم اسے سب سے زیادہ متقی ہو تو جماعت اسلامی میں وہی فارمولہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو جو سب سے زیادہ تقویدار ہو اور اپنے کارکنوں کا اور اپنے عوام کا اپنے دعوت اور تنظیم کے ساتھ مخلص ہو وہ ہمارا ذمہ دار بن سکتا تو یہاں کوئی مورسیت نہیں ہے یہاں سو پیسد جمہوریت ہے اور اس کے ساتھ جو آلات ہیں کوئٹہ کا بروچستان کا پر ملک میں چونکہ کوئٹہ میں رہتا ہے کوئٹہ کیا آلات سے ایک دو بات میں رکھنا چاہتا ہوں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں سارے دنیا میں آپ جا کے سارے سبو میں آپ جا کے پاکستان کے اندر اپوزیشن بھی ہے حکومت بھی لیکن افسوس صد افسوس ہمارے کوئٹہ میں کوئی اپوزیشن نہیں کوئی اپوزیشن نہیں دونوں اپوزیشن بھی اپوزیشن کے لوگ افسوس میں لڑتے ہیں تو اکومت والے جا کے ان کو ان کو صلح کروا دیں اور اکومت والے افسوس میں بڑھتے ہیں اپوزیشن والے جا کے ان کے صلح کروا دیں ایک عجیب سی کیپیت ہے لوگ ار طرف مایوسی ہے روڈ سبزل روڈ آپ جا کے وہ اپنے جگہ پر ہے اس کا کام اپنے جگہ پر رکا ہوا ہے سریاب آپ دیکھ رہے پورا کوئٹہ ایک کنڈرات ہے مینگائی کا دور دورہ ہے اور آمن و آمان کے جو صورتی حال ہے وہ بھی آپ کے سب نے تعلیم کے جو صورتی حال ہے پورا سال چار میں نے تین میں وہاں پڑھائی ہوتی آپ کے علم میں ہوگا یہ دو سالوں پچھلے دو سالوں میں میرے علم میں تھا کہ چودہ آزار طالب علم گریجویٹ ہو رہے تھے وہ نہیں ہو سکے لیکن جب میں نے وہاں پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اٹھارہ آزار طالب علم محروم ہو گئے تو آپ کے سیت کیا صورتی حال ہے سیول اسپیٹل میں ارتال ہوتا ہے وہ بچاری حوام جو انہوں نے اعلان پر رشان روڑوں کی یہ صورتی حال ہے ایڈکیشن کی یہ صورتی حال ہے آمن و آمن اس طرح ہے اور حکومت ہماری جو حکومت ہے یا پوزیشن ہے وہ آپس میں لگے ہوئے تیسارہ گروہ پہ آگئے تو سارے خوش ہو گئے اور ارحکومت اس پہ لگے ہوئے کہ پیسے دبس ہو جائے ایک عجیب کی بیت ہے فالحمدللہ جماعت اسلامی عوام کو بھی تمبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی یہاں تماشائی نہیں بن سکتے انشاءاللہ عوام کے پورا اپوزیشن جو ہے وہ ام انشاءاللہ اپوزیشن ہے ان کے انکوں میں انکر ڈال کے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پہاڑ بن کے کڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اسی طرح اپوزیشن کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں لیکن میدان الحمدللہ جماعت اسلامی کا ہے عوام ابھی وہ جان گئے ان کو معلومات ہو گئی کہ لوگ کیا تاوے کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے وہ کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اور عوام کو بھی ہم بتا رہا چاہتے ہیں کہ خدا رہا ابھی محلے میں کوچھوں میں ہمارے ملک اور ہمارے خانہ ہمارے بڑے تو ان کو تو نواز رہے ہیں لوگ ان کو تو سب کچھ مل رہے ہیں آپ کے بیوہ آپ کے عیتیم آپ کے غریب ان کو کچھ مل رہے ہیں آپ کے سیدھ آپ آج جو نکریہ ریوڈیو کے ترابیق رہے ہیں اسی کو معلوم ہے کیوں اس سے تو انشاءاللہ اور تعالیٰ ایسار یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے پرو کوئٹا میں پرو کوئٹا میں ہمارے جو ٹرانسپورٹ نظام ہیں وہی ساٹھ کے تحریم یا ستر میں جو بنا ہوا تھا وہی ٹرانسپورٹ نظام ہیں ابھی ساتھی آرہا ہے یہ سریعاب نزدیک سریعاب دس کلومیٹر بھی نہیں وہاں سے آرہا ہے یہ آرہا ہے تک ایک گھنٹے میں نہیں بہت سکتے ڈیٹھ گھنٹے میں نہیں بہت سکتے تو یہ کیا صورتحال ہے ملتان میں آپ میٹرو بنا سکتا ہے لاور میں بنا سکتے اسلام آمد میں بنا سکتے پشور میں بنا سکتے کوئٹا میں کیا ہوا ہے جو آپ لوگ نہیں بنا رہے حکومت کہا ہے کیوں نہیں بنا رہے آپ یہاں ایک پلائی ورز نہیں بنا سکتے انڈر فاسس آپ نہیں بنا سکتے کیا مشکلات ہے کچھ روڈ تھے وہ آپ نے ایسے نالے لگا دے آپ مارے حال پر اشان ہے کہ یہ انجنئر کون تھا کس نے یہ کیا کئی سے کیا اتنے بڑے بڑے نالے آتنے لگا ہے سیرچ کے لیے وہ بند بھی ہے اور اس میں بچا ہے کہ وہ آپ آنی جائے وہ قتلگا بن گئے تو یہ سارے چیزیں جزوں پر جماعت اسلامی کا نظر ہے جماعت اسلامی انشاءاللہ و تعالی ہم پچھلے دنوں ہم نے درنا دیا نشاندہی کی ان کو بتا دیا کئی لوگ جماعت اسلامی میں شمولت کرنے کے لئے تیار ہے ہم انشاءاللہ و تعالی رابط آوامو ہم اور سب لوگوں کو اکٹا کر کے اور یہ آپ نے سمجھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کا حقوق کیا ہے اور آپ کیسے جنگ لڑیں گے ہم نے جس طرح گوہتر میں جنگ لڑا انشاءاللہ و تعالی اسی ترتیب سے ہم کوئٹا کے عوام کو بھی بیدار کریں گے اور سارے عوام کو حکومت کے سامنے لاکہ کڑا کریں گے اور انشاءاللہ و تعالی کوئٹا کو اپنے جو صورت کے حالتہ جو لٹل پیرست کرتے تھے لوگ کہ کوئٹا لٹل پیرست ہے انشاءاللہ و تعالی یہاں کوئٹا ایک گلدستہ ہے یہاں سفید پھول بھی ہے یہاں سرخ بھی ہے یہاں پنجاب کے لوگ بھی رہتے ہیں یہاں بلوچ بھی ہے یہاں پٹان بھی ہے یہاں سرے کی بھائی بھی ہے یہاں سب لوگ رہتے ہیں یہ سب لوگوں کا ایک گلدستہ ہے لیکن افسوس کہ یہاں ہمارے سارے نظام درہم برہم ہو گیا سارا سسٹم درہم برہم ہو گیا جمعہ تسلامی میں اس پر خوابوش نہیں رہے سکتی تو انشاءاللہ تعالی یہ آغاز ہے میں ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کو حافظ صاحب کو اور رولانگو صاحب کو اور تمام شردن نوجوانوں کو جمعہ تسلامی میں خوش آمدید کیاتا ہوں اور آپ سب کی توسط سے انشاءاللہ تعالی یہاں جن لوگوں نے جن نام سے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو جو اینہ راست ان کے انکوں میں دل ڈھاک کے اور انہوں نے عوام کو جو اینہ بحقوب بنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ عوام کو بحقوب نہیں بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالی عوام کے ہاتھ ہوں گے آپ کے سنے میں اور انشاءاللہ تعالی جمعہ تسلام اس کی قیادت کرے گی فاق صاحب شفاب صدق و حمین قیادت انشاءاللہ تعالی میدان میں ہوگی اور یہ سارے نوجوان ہمارے ایم پے یہ ہوں گے ہمارے کونسلرٹ یہ ہوں گے اور ہمارے ایمینیں بھی یہ بنے گا انشاءاللہ تعالی یہ ایسے لوگ ہیں کہ عوام کی غم درد دکھ سمجھتے ہیں